بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و اللہ آل سیدنا محمد آج باعث زون ہیں اور یہی وہ دن ہے جس میں علامہ خادم حسین رزی کا یومیں بتائش ہیں علامہ خادم حسین رزی صاحب باعث زون 1966 کو زلہ اٹک تحصیل پنٹی کھیپ کے ایک گاؤں اور زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے 1993 میں محکمہ یقاف پنجاب میں داتا دربار پیر مکی شریف میں آپ خطابت اور امامت کروایا کرتے تھے اور یہی سے آپ ختم نبوت کے حوالے سے بیان فرماتے تھے محکمہ کی طرف سے آپ کو یہ آرڈر ملا کہ آپ ختم نبوت کی بات کرنا چھوڑ دیں نہیں تو آپ کو نوکری چھوڑنی پڑے گی اور علامہ خادم حسین رزی نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے اور انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی جہاں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہوگی تو پھر وہاں ہمارا رہنے کا کیا مقصد ہوگا اس کے بعد یتیم خانہ چوب کے قریب مزید رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ نے امامت اور خطابت کا سلسلہ شروع کیا اور وہاں سے آپ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کی اور کھل کر بات کی اور ایسی بات کی کہ آج پورے عالم اسلام میں وہ بات پھیل چکی ہے آپ نے اسلام میں اس صدی میں رہتے ہوئے نئی روح پھونگ دی جس کی وجہ سے جو لوگ اسلام سے دور ہو رہے تھے جو ختم نبوت کا معاملہ نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کتنا حساس ہے اور بیرونی طاقتیں اس پر کس ہاں سے نظر گاڑے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ بتایا علامہ خادم حسین رزی صاحب نے آپ نے وہ اسلام بیان کیا جو اسلام ہے وہ باتیں بتائیں جو ہم سے چھپائے گئی تھی وہ واقعات بیان کیے جو ہم سے چھپائے گئی تھی ہمیں صحابہ کا عشق کے بارے میں بتایا ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو اس کے ساتھ اسلام مغیرت کا بھی درس دیتا ہے یہ کہیں نہیں لکھا کہ کشمیر میں برما میں فلسطین میں آپ کی ماں و بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہو آپ کے بچوں کو کٹا جا رہا ہو آپ کے جوانوں کو قیدی بنایا جا رہا ہو تو آپ کو وہاں اسلام امن کا درس نہیں دیتا وہاں آپ کو اسلام مغیرت کا درس اور تلوار اٹھانے کا درس دیتا ہے یہ علامہ خادم حسین رزی نے اس صدی میں بتایا وہ مسلمان جو بھٹکے ہوئے تھے جن کے پاس ایک مصدل این نہیں تھا جن کو یہ نہیں معلوم تھا ان کو کس سمت جانا ہے علامہ خادم حسین رزی صاحب نے ان کو ایک سمت دے دی ان کو بتا دیا کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل پڑیں منزلیں آپ کو خود جھونڈیں گی چارل جنفری دوزار گیارہ میں ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسے گورنر کو واصل جہنم کیا جس کا کہنا تھا کہ خاند اللہ ایک کالا قانون ہے ٹو نائنٹی فائف سیک ایسا قانون ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا پھانسی ہوگی اور یہ وہ قانون ہے جو بیرونی طاقتوں کو بڑا ہی چپتا ہے اسی پر عملے کی جاتے ہیں دوزار گیارہ میں بھی یہی بات کی گئی کہ یہ قانون ختم کر دیا جائے اللہ تعالی ممتاز حسین قادری کے درجات بلند کریں جنہوں نے یہ کام کیا اور بتایا کہ مسلمان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اس کے بعد علامہ خادم حسین رضی صاحب منظر عام پر آئے آپ نے تحریک چرائی کہ ممتاز قادری کو فانسی نہ ہو ایک اسلام ملک میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فانسی نہ دی جائے کیونکہ جب غازی علم دین شہید کو فانسی دی گئی تھی تو تب مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی تب آپ پر انگریز حکومت کرتا تھا تب آپ وہ غلام تھے لیکن آج آپ غلام نہیں ہیں مگر صد افسوس کہ آج بھی ہم غلام ہیں ہم ذہنی غلام ہیں ہماری حکومتوں کی دوریں کوئی اور ہی ہلاتا ہے اس کے بعد ایک رات بڑی ہی خاموشی کے ساتھ ممتاز حسین قادری کو فانسی دی گئی علامہ خادم حسین رضی نے اس پر جو بیانات جاری کیے اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ فرما کیا رہے تھے اس سے پہلے تو ہم تک وہ صحیح بات پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی لوگ یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ممتاز قادری نے صحیح کیا یا غلط کیا علامہ خادم حسین رضی کا منظر عام پر آنا صرف چار یا پانچ سال کا دورانیا ہے لیکن صرف فانت سالوں میں جس میں وہ منظر عام پر آئے جس میں چاروں اور ان کی آواز گنجی کہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ جس کی وجہ سے سوئی ہوئی امت جاگ گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ ختم نبوت پر پہرہ دینا کسے کہتے ہیں اسی طرح 2017 میں ختم نبوت کی شک میں ترمیم کرنا کی کوشش کی گئی اور جب علامہ خادم حسین رضی صاحب نے سوال کیا تو کہا گیا یہ تو کلیریکل غلطی تھی تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ تمام شکوں کو چھوڑ کے یا 295C میں ہی کلیریکل غلطی ہونی تھی اس کے بعد عوام کو بھی گوش آیا کہ یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے آپ نے 2017 میں ایک دھرنا دیا جو فیضہ باد دھرنا تھا یہ ایسا دھرنا تھا جس کی وجہ سے پورا پاکستان بند ہوا اور مسلمانوں نے بتایا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح سے عشق کرتے ہیں ان کو ایک لیڈر مل چکا تھا جو خود بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا علامہ خادم حسین رضی اس صدی میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کہلانے کے حق دار اگر آپ نے کوئی عاشق دیکھنا ہے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار دیکھنا ہے تو علامہ خادم حسین رضی کو دیکھ لیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح اسلام کیا ہے تو آپ علامہ خادم حسین رضی کو سن لیں یہاں یہ بات قابلی ہو رہا ہے کہ علامہ خادم حسین رضی صاحب نہ تو موں میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے نہ ہی دولت اور سروت آپ کے پاس تھیں بلکہ آپ کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں تھا آپ جس مکان میں رہتے تھے وہ مسجد کے بلکل ہی ساتھ ایک خجرہ جس میں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک سادہ زندگی بسر کر رہے تھے نہ آپ کے پاس کوئی آستانہ تھا نہ آپ کے پاس کوئی گدی تھی نہ ہی کوئی سیاسی خاندان کے چشم و شراک تھے اور نہ ہی آپ کے پاس عالم و شیخ کی صاحبزادوں کی طرح شان تھی لیکن آپ کے پاس عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا آپ کے پاس صحیح اسلام تھا آپ کے پاس غیرت تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشپو سونکتے ہوئے وہ مجمع اکٹھا ہو گیا جو آپ پر جان نصار ہو گیا جو آپ کے لئے جان دینے کے لئے ہر وقت تیار تھا یہاں یہ بات بھی قابلِ گور ہے کہ علامہ خادم حسین رزبی صاحب نے کبھی اپنا نعرہ نہیں لگوایا آپ نے کہا تو کہا لبائک یا رسول اللہ میں حاضر یا رسول اللہ میں حاضر یا رسول اللہ مظاہر علامہ خادم حسین رزبی کے ہاتھ دنیا کے مال و دولت سے تو خالی تھے لیکن عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے راب تھا اور یہی آپ کے خالص جذبوں کی ترجمانی کرتا تھا انہیں جدید نسل پر دھاک بٹھانے کے لئے انگریزی کا سہارا لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی وہ پنجابی بولتے تھے اور انگریزی بولنے والوں کے موں بند ہو جاتے تھے وہ پنجابی میں بات کرتے تھے تو تمام زبانیں جاننے والے خاموشی سے سنتے تھے کہ یہ فرما کیا رہی ہیں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں شولہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانے والے کو خادم حسین رزید صاحب کہتے ہیں جسمانی معذوری کے باوجود جس چابق دستی سے آپ نے نموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیا جس شجاعت و بہادری سے آپ نے نموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چوکی داری کا فریضہ سر انجام دیا کروڑوں ٹانگوں والے کروڑوں وہ لوگ جو چل سکتے تھے ایسا نہیں کر پائے آپ نے بتایا کہ جسمانی معذوری ہو یا کچھ بھی ہو اس کے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاور رکھتا ہے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے ہم آج کام کر رہے ہیں یہ ہمارے پر اللہ کا فضل ہے اگر ہم نہیں بھی کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا اگر یہ قوم نہ صحیح تو کوئی اور قوم صحیح علامہ خادم حسین رسی سے چار یا پانت سال منظر عام پر آئے اور ایسا آئے کہ آپ کو پچاس صدیوں تک یاد رکھا جائے گا آپ کی آواز قیامت تک گونچتی رہے گی اور لوگ آپ کا تذکرہ کرتے رہیں گے تاریخ لکھنے والا اگر اماندار ہوا تو لکھے گا کہ اس سوئی ہی بھی صدی میں ایک مجدد آیا تھا جس نے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامو سے رسالت پر بات کی اس نے بتایا کہ اگر تمہارے دل میں عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو تم مسلمان کہلانے کے حق دار نہیں ہو اس نے بتایا اس صدی میں جب بے حیائی اپنے عروج پر تھی اس صدی میں جب لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے تھے جب مسلمان نوجوانوں کے پاس کوئی مشلے رہ نہیں تھی جب مسلمانوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کس سمت جائیں تو انہوں نے بتایا کہ سمت ایک ہی ہے اور وہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتے ہیں تو آپ کی نماز بھی سیدھی ہو جاتی ہے آپ کو روزہ بھی رکھنا آ جاتا ہے آپ حج بھی صحیح سے ادا کرتے ہیں اور آپ حقوق اللہ اور حقوق اللہ بھی صحیح سے ادا کرتے ہیں آپ میں غیرت آ جاتی ہے یاد رکھا چاہے جب گیٹ بیلڈرز نے مازاللہ خستخانہ کھاکے بنانے کا اعلان کیا تھا تو عرامہ خادم حسین رزی صاحب نے دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ فتوہ دیا تھا کہ اس کا سر لے لیا جائے اس کے سر کو کلم کر دیا جائے جس کی وجہ سے اس نے ڈر کر یہ اپنا فیصلہ واپس لیا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں میں جرت تو ہوتی نہیں ہے عرامہ خادم حسین رزی ایسے بات کرتے تھے کہ نہ تو ان میں کوئی ڈر تھا اور نہ ہی وہ کسی سے ڈرتے تھے وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب محبت کرتے تھے وہ محبت نے ان کو کبھی ڈرنے دیا ہی نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں کوئی غیرت مند شخص تھے تو وہ علامہ خادم حسین رزی صاحب تھے تو اس میں کوئی بھی غلط بات نہ ہوگی مگر جب ریاستی سطح پر فرانس نے غصتہ خانہ خاکوں کا اعلان کیا تو علامہ خادم حسین رزی کا دیسے دل ہی ٹوٹ گیا انہوں نے بارہا اپنے بیانات میں یہ کہا کہ وہ یہ چیز نہیں دیکھنا چاہتے وہ اس دنیا کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور انیس سومبر دو ہزار بیس کو یہ مجدد یہ صدی کا مجدد ہمیں خیر بات کہہ کے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گیا آج میری تقریف کرنے کا کوئی نہیں تھا کیوں کہ میں نے وہاں اسمبلی کے سامنے یہ نہیں کہ میرا گلپ میں نے کراچی میں اس سے بھی بڑے نعرے لگائے آج بھی میں نے نعرے لگا لگا کہ میں نے کہا میرا گلپ یا تو پھٹ جائے یا میرے دماغ دیا شریعانہ پھٹ جان تاکہ اے مقابلے ہونے تو پہلے میں دنیا تو چلا جاؤں حضورتی بار گاوچ کی جا کے کہاں گے جیسی تو آڑے بخاکے مقابلے ہوندے رہے تھے مسلم اسی کہندے رہے ہمیں بڑا دکھ ہوا اس نے اس بے وفا دنیا کو چھوڑ دیا پھر وہ لوگ بھی منظر عام پر آنے لگے پھر وہ لوگ بھی ویڈیوز بنانے لگے پھر وہ لوگ بھی کیمنٹس کرنے لگے جو کبھی ان کی زندگی میں ان کا ساتھ نہ دے پائے پھر ان کو یہ اندازہ ہوا وہ اندازہ ان کو اکیس نومبر دو ہزار بیس کو مخادم حسین رزیز صاحب کو منار پاکستان میں ان کی نماز جنازہ کے لیے لائے گیا تو لوگوں نے دیکھا اور قیامت تک اس جنازے کو یاد رکھا جائے گا ایسا جنازہ قیامت تک لوگ اس کی مثالیں دیں گے کہ ایسا جنازہ کہ جہاں تک نظر جا رہی تھی وہاں صرف مخلوق خدا ہی نظر آ رہی تھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اتنی مخلوق خدا میں ایک درخت کا پتہ تک نہیں ٹوٹا اپنے چاہنے والوں کو ایسا نظم زب سکھایا جو جنازے پہ ہمیں بخو بھی نظر آیا کہ ایک درخت کا پتہ بھی نہ ٹوٹا اور وہاں لاکھوں لوگوں کا مجبہ بھی نظر آیا نہ تو کوئی گرہ نہ کوئی موت ہوئی اور نہ ہی کوئی فساد برپا ہوا اکیس سومبر دو ہزار بیس یہ عشقہ ایسا موجزہ تھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی طاقت تھی جو اہل ایمان کو منار پاکستان کی طرف کھینچ لائی تھی یہ وہ جنازہ تھا جہاں تمام مسالک تمام زبانے تمام رنگ ایک رنگ عقیدت کے رنگ میں ڈھل چکے تھے پھر لوگوں کو معلوم ہوا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت انسان کو لا زبار بھی بنا دیتی ہے اور اسے سب کا محبوب بھی بنا دیتی ہے پھر ایک بار کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کبھی اپنا نعرہ نہیں لگوایا علامہ خادم حسین رزی صاحب کو اپنی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فنافی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان جگانے والے مسلمانوں کی سوئی ہوئی غیرت کو جگانے والے اور مسلمانوں کو ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرہ سکھانے والے کو علامہ خادم حسین رزوی کہتے ہیں آپ کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ آپ کی مشن کو لے کر چلتے رہیں گے اور یہ وہ مشن ہے جو قیامت تک جاری رہے گا آپ کی آواز وہ آواز ہے کہ آج بھی اگر آپ کی آواز پر کوئی ویڈیو بناتا ہے تو وہ فیمس ہو جاتا ہے مجھے ان کی ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کیمرہ ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا اور آج ہر کیمرے کی آنکھ ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہے ان کے بارے میں سننا چاہتی ہے اور جو کیمرہ ان کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ فیمس ہو جاتا ہے لوگ اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے علامہ خادم حسین رزی کا نام لیتے ہیں اور واقعی ہی وہ اروج پا لیتے ہیں اور یہ بات سچ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت ہے بہرحال آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ علامہ خادم حسین رزی صاحب ہم پہ بڑا ہی بھاری مشن سونپ کر گئے ہیں ہم چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں ہم چاہے کوئی بھی زبان بولنے والے ہو ہم چاہے کسی بھی رنگ کے ہوں ہمارا مشن ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرہ دینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر بولنا ہے ہم جو کر سکتے ہیں کوئی لکھنے والا ہے تو وہ لکھے کوئی بولنے والا ہے تو وہ بولے کوئی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے والا ہے تو وہ ایڈٹ کرے اپنا کام کر کے جائیں ہم آج سے چالیس پچاس سال بعد شاید اس دنیا میں نہ ہوں یا بہت پہلے اس دنیا سے چلے جائیں لیکن ہمارا کام رہے گا ہمارا چوکی داری کرنا رہے گا یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب محبت کرتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا اس کو بقا مل جاتی ہے جسا علامہ خادم حسین رزی صاحب کے نام کو ان کی شخصیت کو ان کی آواز کو ان کی باتوں کو بقا مل گئی ہیں ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو ان کی مشن پر چلتے رہیں گے یہ صرف اور صرف عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت تھی یہ غیرت تھی یہ دلیری تھی یہ بہادری تھی یہ حلال کا لکمہ تھا اور یہ ماں کی تربیت تھی کہ علامہ خادم حسین رزی صاحب بیٹا انہوں نے اس قوم کو دیا جن لوگوں نے ان کی دنیا میں قدر نہیں کی جب وہ زندہ تھے تو کوشش کریں اب ان کے مشن کو پڑھیں اب ان کے مشن پر چلیں جو سیدھی راہ ہے اس کو چنیں سیدھی راہ ہمیشہ آپ کو آپ کی منزل سے ملا دیتی ہے یاد رکھئے دنیا صرف چار دن کی ہے اور اس چار دن میں اگر ہم وہ کام کر جائیں جو ہماری نسلوں کے لیے بہتر ثابت ہو جو ہماری نسلوں کو فائدہ دے تو اللہ تعالی ہمیں بھی یقیناً فنا نہیں کرے گا بلکہ ہمیں بھی وقامل جائے گی حلال خادم حسین رزی صاحب پہ کروڑوں سلام اللہ تعالی کروڑوں اپنی رحمتیں برسائے اور یقیناً ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ان کی محبت ہمیشہ بڑھتی جائے گی تاج دارے ختم نبوت زندہ بات